السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہم جو دکھا رہے ہیں آپ کو یہ ہے تھائی لینڈ والا امرود گابا آپ تھائی لینڈ تو یہ دیکھئے ماشاءاللہ اس کو فروڈ لگا ہوا ہے یہ ہمارے محترم ہیں ڈاکٹر محمد شرف صاحب یہ زیادہ دلچسپی راکھتے ہیں ان کاموں میں تو انہوں نے ماشاءاللہ فارم میں مختلف ورائٹییں جو ہیں وہ لگائی ہوئی ہیں پہلے ان سے آپ کا تعریف کراتے ہیں یہ اسلام علیکم خریت ہے جی یہ آرٹھوپیڈک سرجن ہے تو کافی تجربہ کار ہیں دور دور سے مریضیں ان کے پاس آتے ہیں لیکن اس کے علاوہ علاوہ ان کی دلچسپی جو ہے وہ ایگری کلچر میں بھی زیادہ ہے مسال کے طور پر یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ فارم ہے فارم میں بہت سے نایاب جو ہے ورائٹیاں لگی ہوئی ہیں پستہ سے لے کر کھجور سیٹر سے لے کر آم سے لے کر بیری اور اسٹیلین کیکر وغیرہ اور بہت سے کوئی فروٹ والے کوئی غیر فروٹ والے جو ان کو پسند ہے ایسے ہی انگور انگور کے علاوہ زیتون انجیر اور جی آپ بھی بتائیں اور کیا کیا ہے مختلف پودے لگے ہوئے ہیں فیلحال تھوڑی تھوڑی تعداد میں جیسے روز اپل ہے روز اپل ہے ریڈ لیمن ہے ریڈ لیمن بھی ہے ایووکاڈو اکھروٹ کے پودے ہیں اکھروٹ کے پودے اور انار کے انار ہو گیا سیتون انجیر ہو گئی اور اس کے بعد پیشن فروٹ ہے مختلف چہریز اور بیریز کے پودے ہیں مختلف چہریز پستہ بھی ہے غالباً پستہ کے پودے بھی ہیں پستہ کے پودے بھی ہیں پستہ کے پودے بھی ہیں جی جی عام کی مختلف ورائٹیز ہیں میرا خیال ہے کوئی چیز ایسی چھوڑی نہیں جو نہیں لگائی مجورٹی جو پودے اپنے کچھ علاقے کے کچھ دوسرے علاقوں سے دے دے مسال کا طور پر یہ یہ لگے ہوئے ہیں یہ تھائی لینڈ کی قسم ہے یہ گچھوں میں لگتے ہیں کافی بڑے بڑا سائزن کا ہوتا ہے یہ گریپ کی صورت میں کافی ٹیسٹی ہے مروح ہے کافی ٹیسٹی ہے یہ دیکھئے یہ دیکھئے یہ بھی کہلے اس میں یہ دو کتنے بڑے بڑے سائز کے مروح ہیں یہ بڑے بڑے اور اب یہ کچھ ہیں ان کا موقع ہے ابھی ان کے عمر پوری نہیں ہوئی ان کو کھانے والے نہیں ہیں لیکن کچھ ہیں لیکن ابھی ان کا وضن جو ہے وہ تقریباً ڈیڑھ سے دو سو گرام تک کا وضن ہے پھر لطف کی بات ہے کہ اس کی افزائش کو انہوں نے اس کی نسل کو آگے جو ہے وہ ڈیلپ کرنے کے لیے انہوں نے اس کی گھٹیاں لگائی ہوئی ہیں مسال کے طور پر یہ اب تیار ہیں کٹنے کے لیے یہ لگی ہوئی ہیں ان کو چارپان میں انہیں ہوئے ہیں اب ہروری کینٹ پہ ہم کٹیں گے ان کو انشاءاللہ پر پھر اس میں راکے گرین ہوں اس میں تو ڈیلپ کریں گے یہ ہے مثلا یہ ہے یہ دیکھ رہی ہیں یہ روٹ نظر آ رہے ہیں ان کے جڑے نظر آ رہی ہیں یہ کافی سارا بڑا پوتا ہو جائے گا ماشااللہ اور بھی ہیں ماشااللہ 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 یہ ساتھ یہ دیکھیں ساتھ پودا ہے اس میں کتنے بڑا ہوئے یہ اس کی روٹ جو ہیں وہ آ چکے ہیں یہ دیکھ رہے ہیں شاید آپ بھائی کہ یہ جو ہیں یہ ہے یہ ہے یہ ہے اس کی جڑے جو ہیں یہ بلکل جو ہیں وہ ابھی یہ تیار ہیں ان کو یہ کافی سارا پودا تقریبا پانچ فٹ کا پودا مانتا ہے جی جی ابھی یہ دوسرا پودا ہے تو یہ پکی ٹھکی ورائٹی ہے تھائی لینڈ کی ہم تھائی لینڈ گئے تھے وہاں ہم نے کھائے تھے جی جی وہ کاٹ کے سرب کرتے ہیں اس کو نو خربوزے کی طرح اوپر سے بھی کاٹتے ہیں اندر سے اس کے تھوڑے سے بھی ہوتے ہیں جی جی نو خربوزے کی طرح دیتے ہیں تو وہ ظاہر ہم نے تو پہلے نہیں کھائی ہوتے ہمیں نہیں پتا چاہ رہا تھا یہ کیا ہے پھر ایک دوسرا پوچھا کہ یہ کیا ہے جو لوگ تھے وہاں پہ تو نے بتایا کہ یہ گوابا ہے گوابا ہے ہاں جی تو پھر جس طرح بھی ہوا پھر ہم نے اس کو ٹریس کیا پھر پودے لیے اس کے لگائے در آگے جی جی اب ماشاءاللہ تین سال ہو گئے ہیں ان کو اب ان کے آگے فضائے چل رہی ہے جیسے یہ لینے کی ہوئی ہے تو یہ بڑا سپیشل مروب ہے یہ ابھی یہ جو ہے نا یہ دیکھ رہے ہیں آپ لوگ یہ ابھی تقریباً جو ہیں وہ تیاری ہیں ابھی یہ ہو سکتا ہے ابھی کچھ ایک دو مہینے میں جو ہیں ان کی کٹنگ ہو جائے گی تو یہ کافی سارے لگائے ہیں یہ دیکھئے یہ بھی ہے اور بھی ہیں یہ بھی ہے یہ ساتھ آٹھ جو ہے یہ دیکھئے یہ کسی سیج پر وہ توڑ دیتے ہیں اس کو ایک بھی ہے جیسے یہ زر آسا بھائیٹ ہو کورین کورین تھائیلینڈ والے کورین تھائیلینڈ والے اچھا تھائیلینڈ والے یعنی اگر صفید کلر پکڑ جائے ہیں ہاتھ اس کو توڑ دیتے ہیں اچھا اس کو نرم گھونے کا نی کا ویٹ کرتے ہیں جیسے ہمارے در لوگ کھتے ہیں نا کلہ نرم وہ تو کھانا ہے اس کو تو وہ کہتے ہیں کہ یہ اوپر رائپ ہوگئے اچھا اچھا جیسے سعودیر میں کہتے ہیں کہ کھیلا جو پولا ہو جائے نرم ہو جائے وہ تو کہتے ہیں یہ ضائع ہو گیا اگر پیلے رنکا ہو جائے تو وہ بلدیا والے پھینک دیتے ہیں یہ مروض زرا سا کلر چینج ہو اس کو وہ کٹ کر دیتے ہیں یہ بڑا سخت نہیں ہوتا بلکل بھی تو ابھی آپ دخاتے ہیں یہ سارے دیکھیں یہ سارے وہ ہی لگیا ہو جائے یہ سارے کے سارے پودے وہ ہی اچھا یہ سارے ہیں ان کو بھی اے لنگ اپنا کیا نام ہے اے لنگ تقریبا سب کے ساتھ ہی ہوئی ہے کہیں پہ وہ کانیاب ہوئی ہے کہیں پہ بھی ہوئی ہے جی جی اس میں شاید وہ روٹس نہیں بنے ہیں بنے ہیں اس کو پانی کیسے دیتے ہیں پانی نہیں دیتے ہیں اچھا اچھا ابھی کتنے مینے ہو گیا چار مینے ہو گیا چار مینے ہو گیا چار مینے ہو گیا چار مینے ہو گیا تو یہ جو ہیں یہ سارے یہ حقیقت پر مبنی ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ حقیقت پر مبنی ہے یہ تقریبا یہ تقریبا یہ تقریبا ہوگا تو جیسے میں نے پہلے ایک دفعہ آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا کہ تقریباً وہ چھ سو گرام کا ہے تو یہ ابھی جو ہے اس کی ابھی ٹائم باقی ہے تو یہ تقریباً چھ سو گرام کا تقریباً انشاءاللہ جو ہے وہ ہو جائے گا تھائی لینڈ میں میں نے ایک کلو خریدا تھا تو دو چڑے تھے وہ ایک کلو جی تھائی لینڈ میں میں نے کہا میں نے خریدے تھے کلو دو پیس پس آئے ایک کلو کے دو پیس اس کا مطلب ہوگا کہ پانچ سو گرام کا ایک وزن ہے ایک بیس کا وزن ہے اے لگی ہوئی یہ اپنا چکندر اپنے خوبصورت شائنی پتے جیسا دیکھو اللہ در رنگ دیکھو وہ چکندر لگا ہوا ہے نیچے جو ہے وہ سرخ رنگ کا اینڈ پے چکندر ہے تو یہ آم کی پنیری ہے اس کو گرافٹ کریں گے انشاءاللہ یہ گرافٹن کے لیے لگائی ہوئی ہے یہ پتے اس کے جڑے ہوئے ہیں ابھی نکلیں گے بہار آتی ہے تو یہ پستے کا پودا ہے تو ابھی بہار آنے کے اوپر جو ہے یہ پتے نکلیں گے پتے نکلیں گے اس کے پانی یہ بلکل پسانتے ہیں تو یہ وہ تو لگات ہے یہ والی سامنے تو یہ ایسے ہی ہے تو یہ پھر یہ آگے یہ پھر پستے کا ہے یہ پھر پستے کا ہے یہ والی پودا لیکن اس کے پتے جو ہیں وہ نکلے ہوئے ہیں تو یہ پھر جو ہے وہ پستے کا پودا ہے قریب قریب لگائے ہوئے ہیں تاکہ ابھی تجربہ ہو جائے کہ یہ ہمارے علاقے میں کیسے بھی عیب کرتے ہیں جی 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 اس لیے ہم نے ان کو قریب قریب لگایا ہے جی جی یہ دیسی عام تھا اس کو ہم نے گریفٹ کیا ہے وہ سن سیشن جو ہوتا ہے عام ایک اس کی شاہر ہے اور دوسری انورٹول کی ہے یہ میں نے خود ہی گریفٹ کی ہیں اس کے اوپر اچھا ماشاءاللہ کو بھئی ہو گئے ہیں میرا خیال ہے چار پانچ مہینے جی جی وہ ٹھیک کیا رہے یہ پس کلاس ہیں ابھی یہ آپ کا یہ مٹر لگے ہوئے ہیں تو یہ جو ہے وہ لسن لگا ہوا ہے ماشاءاللہ آپ کا تو اچھے فارمر سے آپ کا لسن بہت زیادہ خوبصورت ہے وہ جو پدا ہے وہ اینے آرسی اسلام آباس لائے تھے ہم پرپرل ایوکاڈو کا جی جی گریفٹ ہے ابھی وہ چھوٹا پودا ہے جب یہ بڑا ہوگا تو پھر اس سے مزید پودے گریفٹ کریں گے انشاءاللہ اچھا یہ جو ہے یہ عام گٹھلی کا پودا ہے یہ ایوکاڈو ہے لیکن یہ گٹھلی کا پودا ہے گریفٹ نہیں اچھا اچھا ایوکاڈو گٹھلی کا اچھا وہ گرافٹ چودا ہے لیکن یہ ماشاءاللہ چال پڑا ہے بڑا صحت مند ہے یہ بھی یہ لسن دے لیجئے یہ مہنگو کا پودا ہے جی اس نے وہ جو ہے وہ پھول اٹھائے ہوئے ہیں چھوٹا تھا یہ ہے تو یہ جو ہے وہ یہ پیلت جو آپ نے لگائے ہیں یہ کیسے لیے ہیں اس کے لیے جو امتر ساتھ پودے لگائے ہیں ڈرائگن فروٹ کے اچھا ڈرائگن فروٹ ہے یہ تجرباتی طور پر لگائے ہیں دیکھیں یہ پودا کیسے کرتا ہے پاکستان میں لگے ہوئے ہیں بہت سارے لوگوں سپورٹ کیا ہوا ہے یہ اس کے ساتھ جائے گا اوپر اس کے پھر کو رینگ شنگ لگائیں گے اس سے پھر یہ واپس آئے گا تو پھر اس کو فروٹ لگتا ہے جے جے وہ علیچی کا ہے سامنے وہ علیچی کا ہے تو یہ 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 ڈرائگن فروٹ یہ بڑا پودا ہے آپ کے پاس یہ بڑے پودن کی ایرز زیادہ زمان یہ اچھا یہ آگے جو ہے پپایا آگیا اس کو بھی فروٹ لگا ہوا ہے ہائی بریڈ ہے یہ چھوٹا سا پودا ہے وہ سامنے بھی ہے یہ پھر تھائی لینڈ تھائی لینڈ برائیٹی جو ہے وہ آگی ہے یہ پھر آگے جو ہے وہ پپایا کا پودا ہے پھر آگیا ہے یہ پھر آگیا ہے یہ چہری اس کا نام ہجھ نہیں آتا ہے یہ تھائی لینڈ چہری اس اس کو کہتے ہیں نام ہجھیں آتا ہے یہ چہری کا پودا ہے تھائی لینڈ سے لیکن نام اس کا بھول گیا ہے یہ آگے جو ہے انہا وہ گریپس آگیا ہوتی ہے پاین اپل ہے یہ پائی میپل پو candies ہیں یہ پائی میپل کی پودی ہے یہ بارے ہیں یہ تعداد لگے ہوئے ہیں الصbers impossível مینے کے ابھی صحت جو ہے ان کی ایسے ہی ہے یہ پیشن فروٹ کی بیل ہے کم تا پیشن فروٹ پیشن فروٹ اچھا پیشن فروٹ کی یہ جنوبی افریقہ کا چکر لگا تھا تو وہاں سے میں بیج لیا تھا اس کے جنوبی افریقہ سے جنوبی افریقہ سے اچھا اچھا تو پھر ان کو آگے کاشت کی ہے پھر یہ ہوگے اب یہ دو سال کی بیل ہے میرا خلا بھی فروٹ نہیں لگا اس کو اچھا پیشن فروٹ ایسے کہتے ہیں پھول بڑے خوبصورت آتے ہیں اچھا پیشن فروٹ کھایا تھا ہم نے ادھر جنوبی افریقہ میں ہوتل میں صبح ناشتے میں جی جی اچھا کھٹا مٹھا سا بڑا پیارا ٹیسٹ تھا اچھا بڑا پیارا ٹیسٹ تھا اس وقت تو مجھے نہیں پتا تھا یہ کیا چیز ہے اچھا لیکن مجھے اچھا لگا اس لئے میں بیج لے آیا ٹھیک ہے پھر آگے میں نے اس کو سرچ کر کے ساو لگایا کہ یہ جو ہے نا پتا چلا کہ یہ بیل پیشن فروٹ جو ہے وہ ابھی انتظاری کر رہے ہیں کہ کب اس کو پھل لگا یہ کرنڈا کا پودا ہے تو یہ آگے مختلف جو ہے وہ ایکسپیریمنٹ کرتے رہتے ہیں یہاں پر یہ مختلف مختلف پودے لگاتے رہتے ہیں تو یہ مختلف پودے ہیں یہاں پر براؤن انجیر ہے براؤن انجیر ہے یہ ٹھیک ہے اس طرف ایک بلیک اپ ہوتا ہے جو جو اچھا وہ بلیک اپ ہوتا کے در ہے تھی اچھا وہ زیتون کا ہے یہ زیتون نہیں ہے یہ بوٹل برش بھول لگتے ہیں اس کو یہ بھی بوٹل برش ہے تو یہ جو ہے یہ کیسیان ڈوزا کا پودا ہے یہ کیسیان ڈوزا کیسیان ڈوزا یہ ملتاز کی طرح کا پودا ہے لیکن اس کو پھول آتے ہیں گرمیوں میں بہت بردست ہیں تری رین ٹری رین رینوں کا بارش کی طرف پھول لگتے ہیں اچھا اچھا یہ بیوٹی فل فلاں یہ علوچے کا ہے آئیے دونوں علوچے کے علوچے کا ہے پھول نکلے ہوئے یہ بھی یہ بھی پھول نکلے ہوئے اس کو علوچے کے چار ورائٹیز میں ہیں یہ مختلف پیچھے جو ہیں ان کی ورائٹی ہے ابھی ان کو شفٹ کرنا ہے اور جی ابھی تو یہ مگوائے ابھی شفٹ کریں پوس میں کیا رکھا ہوا ہے گرین اوپس کیا چیز کا ہے یہاں مختلف چیزوں کی کلمیں ہیں انار کی ہیں لوچے کی ہیں اور انگور کی ہیں اس طرح مختلف کلمیں لگائی ہوئی اچھا یہ عملتاز کا ہے یہ اس سے ملتا ہے جلتا ہے عملتاز کا پودا ہوگا تو اس کی اوپر وہ کیسیہ کی نوڈوزہ کی کرتی ہیں یہ بلیک انجیر ہے اچھا موٹا فروڈ لگتا ہے اچھا موٹا فروڈ لگتا ہے اچھا اچھا یہ مارا زیتون کا زیتون کا پودا دیکھتے ہیں اس کو کتھل لگتا ہے اور کیا بنتا ہے اس کا اس کو بھی اے لئرنگ کیا ہے اے لینک کیا ہے اے لینک کیا ہے اس کو کات کے پھینکنے کی بجائے اس کی یہ لئرے کر لیتے ہیں ہمیں بھی اس کے پودے بن جائیں گے ٹھیک کرو اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ